آہ سبائی کتنے دیر ہوگی یا کتنے کا لیا ہے یہ یہ ساڑھے تین لاکھ کا لیا تھا میں نے چھ مہینے پہلے چھ مہینے پہلے تو آپ کتنے کا سیل کرنا ہے ابھی چار لاکھ روپے دے رہے ہیں چار لاکھ دے رہے ہیں تو کتنے میں آپ نے سیل کر دینا ہے ابھی میرا پلان نہیں ہے اس کو سیل ابھی پلان نہیں ہے آپ نے شوک سے رکھا ہوئے ابھی صحیح یہ جو کڑاپ گرہ ڈالا ہوئے یہ لگتا ہے یہ بھی شوک سے ڈالا ہوئے آپ نے تو صحیح ہے ٹھیک ہے جو کافی عرصے سے یہ ڈیری فارم کا بزنس کاروبار کر رہے ہیں تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام کب کا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرا بزنس کور کر رہے ہیں کہ یہی بزنس کار رہے ہیں تو آج پوچھتے ہیں آسف بھائی ہیں جو ادھر ڈیری فارم کے انہر ہیں تو اس سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے جو بھی انفرمیشن اس کے پاس ہوگی وہ آپ تک ہم شہر کریں اللہ کا شکر ہے بھائی جانا آپ سنائے ٹھیک ہے آسف بھائی یہ کب کا بزنس کار رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کوئی آپ اپنا بزنس کو کاروبار کر رہے ہیں کہ یہی ہے بات جی میں پہلے اس سے پہلے اگریکلسٹ سے بابستہ تھا تو میں نے جو ہے وہ پندرہ بیس اکڑ سے زیمیدارے کا جو کام تھا وہ شروع کیا تھا تو اس کے بعد میں نے جو آئیڈیا پلان کیا کہ چھے منت کے بعد جو ہے وہ آمدن آتی ہے زراد کے جو اپنا بابستہ ہیں لوگ تو اس لیے میں نے جو ہے نا یہ پلان کیا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی جو ڈیلی جو ہے بیسیس پہ مجھے آمدن آنی شروع ہو آپ اس سے پہلے اگریکلچر کا کھیتن کاروبار کا بزنس کرتے تھے جی جی میں اپنا جو ہے اگریکلچر کے کام سے بابستہ تھا تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ اتنا بڑا آپ نے سیٹ اپ کھڑا کر دیا رات رہا دیا آپ کو یہ ایسی کو سوچ آئی جس میں آپ نے یہ دیری کام بنا لیا اور اسے کافی زیادہ اپنا نام بھی بنا لیا ہے بھائی جانا آپ کو پتا ہے کہ جو ضروریت زندگی ابھی دھوڑ کا جو کاروبار ہے وہ ضرورت بنتا جا رہا ہے پاکستان پورے میں اور ابھی ماشاءاللہ ریڈ بھی اچھے ہیں تو اس لیے جو ہے میں نے یہ آئی ڈیا پلان کیا کہ ساتھ جو ہے زیمیدارے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام شروع کیا جائے تو اس کے علاوہ آپ اور کیا کرتے ہو کیا بینس وغیرہ کے علاوہ بھی کوئی کام نام بس نہیں ہے دو ہی بزنس ہے میرے ایک میں کھیتی بڑی کرتا ہوں اور دوسرا یہ یہ کون کون سی نسل کی ہے اس میں نیلی راوی ہے اور یہ جو یہ نیلی کی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ راوی کی ہے تو پھر بریق آئی یہ بھائی جان یہ نیلی کی ہے یہ ذرا چپتا ان کا مو ہوتا ہے اور پیچھے سے ذرا چورس ہوتی ہے یہ نیلی راوی کی ہے ہاں جی تو یہ کتنا دوسر دیتی ہے مجھوسے دوسر تقریباً یہ सولہ کی grandeтыی� تو آر置 والے کی بھی کچھ آپ نے رکھی میاں نہیں کیا میں نے آر hookی سے چپ راویی میں تو یہ نیلی کی ہے ساتھ میں اور رھا بھی کیی ہے یا ساہی وال کی بھی ہاں جیس کے ساتھ یہ اس کی کتنے یہ تقریباً بھی اس کے کے کیجی دیتی ہے تو اس کے علاوہ کون کون سی نسل کی ہے اس کے علاوہ یہ فلہالسعہ ساتھ میں جو ہے وہ گائے ہیں میرے پاس اسٹریلین نسل کی وہ کہتے ہیں کہ جو گائے کا نا دودھ گائیں کے دودھ مناصل سے جو بینس کا دودھ وہ کم ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے جو بینس کا دودھ ہے وہ تھوڑا سا کم ایوریج نکلتی اور جو اسٹریلین اور پریزن وغیرہ گائے وہ اس میں زیادہ دودھ دیتی ہیں تو آپ نے گائیں وغیرہ کیوں نہیں زیادہ رکھی گائے دودھ مکسنگ کرنے کے لیے ہاں جی مکسنگ کے لیے یہ کے لیے مکسنگ ہو جائے دودھ میں تو جو کہتے ہیں کہ جانا گائے وغیرہ دکھنی چاہیے بینس کا دودھ کم ہوتا ہے گائیں کی نسبت سے ہاں جی تو کیا مشروع آپ لوگ تو یہ ڈیری فارم چلا رہے ہیں آپ لوگ تو پتا ہوگا یہ جو پچھلے سال میں جو گائے کو بیماری آئی تھی زیادہ اس کی وجہ سے بہت سارے فارم خالی ہو گئے ہیں تو اس لیے اس سے تھوڑا سا ڈرتے ہوئے یہ جو ہے بینسوں کا کاروبار شروع کی ہے تو اسے بینسوں سے آپ کو اور اس کے علاوہ دودھ کے علاوہ کیا کیا فائدہ ہے بھائی جان بینسوں کو پہلے تو آپ کو ارلی جو ہے نا وہ ارننگ شروع ہو جاتی ہے پہلے دن سے ہی آپ کو جو ہے دودھ سے پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ دوسرے نمبر پہ جو ہے آپ اس کے جو گائیں کے بینس کے بچے ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے اور تیسرے نمبر پر اس کا جو گوبر ہے وہ ہم کھیتوں میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں خات کے طور پر جو گوبر ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے جی اس کے گوبر سے ہم جو ہے نا وہ کھات کے طور پر استعمال کرتے کتوں میں اور دوسرا اس سے آپ جب آپ پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں گوبر سے گیس بنانے والا تو چارے کے میں کیا کیا ڈالتے ہیں چارے کے علاوہ کو بندہ پکا رہے ہیں کوئی سیلج بگا رہا بھی استعمال کرتے ہیں بندہ بھائی جن جب آپ نے دودھ کی ایوریج لینی ہے تو پھر بندہ تو ڈالنا پڑے دودھ کی ایوریج کو بنانے کے لیے بندہ ضروری ہے ہاں جی بندہ ضروری تو سیلج بھی آپ یوز کرتے ہوگے سیلج بھی ہم یوز کرتے ہیں وہ پوتیار کرتے ہوگے نہیں خود نہیں یہ باہر سے ہم لیتے ہیں باہر سے لیتے ہیں بھائی آپ کا کیا مائنڈ ہے اس کاروبار کو آگے تک لے کے جاؤ گے انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ دودھ کی جو پیداوار ہے وہ ضرورت بنتی جا رہی ہے پورے پاکستان میں تو مزید اس میں پرافٹ انشاءاللہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی جو دودھ کا ریٹ ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے ڈیٹھ سو پر کیجی پر چلا گیا ہے یہ تھوڑا بھی انسان اپنے گھر میں دو تین بھی رکھ سکتا ہے بلکل اس سے آپ سیٹ اپ سے سٹارٹ دو تین سے سٹارٹ کر کے آپ بڑھا سکتے ہیں دیکھیں اتنی کسی کے پاس اتنی انویسٹ میں نہیں بھی ہوتی تھوڑے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ تھوڑے جانوے لے کے آ سکتے ہیں آپ دو تین سے بھی شروع کر سکتے ہیں اپنے گھر میں تو جو بھی شخص ہے وہ اچھے فائدے لے سکتا ہے اس سے تو آسل بھائی آپ کیا لوگوں کو کیا آئیڈیا بزنس کا آئیڈیا دینا جاتے ہو کہ یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے آپ کیا آئیڈیا دینا جاتے ہو بھائیوں کو آپ کے سامنے یہ دیکھیں بزنس جو میں نے کیا تھا تو ابھی اس کو بڑھا رہا ہوں تو انشاءاللہ سب بھائیوں سے خاص کر جو زراد سے وابستہ ہیں جو لوگ کھیتی بڑی کرتے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ ساتھ میں جو ہے نا یہ کام کر سکتے ہیں یہ کام جو ہے نا ڈیری فارم کا کام بڑھا لیں ڈیلی ویڈی پر عام نہیں ہوتی ہے جی بلکل اسی طرح آسل بھائی یہ جو مالی بگرہ رکھا ہے یہ شوق سے رکھا ہوا ہے جی بھائی اس کا شوق بھی اور ساتھ میں جو ہے وہ ہماری جانوروں کے لیے جانوروں کے لیے بھی کام آتا ہے جنہوں نے رکھیا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ مالی اپنے گھر کا ہونا چاہیے بلکل اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ یہ جو ضرور پڑتی ہے ہاں جی اتنی زیادہ بینسے ہیں اور آپ باہر کہیں نہیں لے جا سکتے اس لیے آپ کو ایک جو ہے نا وہ ساتھ رکھنا چاہیے مالی صاحب جسے بینسے بگرہ جلدی سو جاتی ہے بلکل اس سے دنے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آمین